اور آئیے سیدھے تصویر سیدھے تصویر تیہاڑ جیل یہاں پر اروند کے جریوال پہنچ چکی ہیں پورے سرکشا کے مدنظر چاک چوبند کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے نمبر دو جو تیہ کیا گیا ہے وہی پر رہیں گے اروند کے جریوال اور یہ تصویر سیدھے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں تمام سمرتک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیایک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تیہاڑ جیل میں رہنے والے ہیں ڈلی کے سی ایم اروند کے جریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جیل نمبر دو اور پانچ میں سے ایک میں کہیں پر اروند کے جریوال کو رکھا جا سکتا ہے کیمرو پیسنہ جے کے ساتھ پیانگا گانفا نیوز ایٹ انڈیا دلی تو میری سیوگی پرانکہ وہاں پر اس وقت موجود ہے جو تصویروں کے ساتھ پوری انفرمیشن آپ تک پہنچا رہی ہیں نیوز ایٹ ان ایکسکلوزیو تصویر جانکاری آپ کے پاس لگاتا ہے ہم پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے سرکشہ کے بیچ آج سی ایم اروند کےجریوال کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کےجریوال کی طرف سے ورشتہ دیوکتہ وکرم چودری اور رمیش گپتہ پیش ہوئے جبکہ ایڈی کی اور سے اترک سولیسیٹر جنرل اس وی راجو نے اپنی دلیلیں دی لیکن اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ پندرہ اپریل تک اروند کےجریوال کو تیہاڑ جیل میں رہنا ہوگا ایڈی نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کا سیوگ یہاں پر اروند کےجریوال کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو سوال یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب یہاں پر گول مول طریقے سے دے رہے ہیں جو پاسورڈ یہاں پر فون نمبر سے ہونے چاہیے موبائل کے ہونے چاہیے وہ ان کی طرف سے نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن اس ویچ کچھ اور بڑے خلاصے بھی ضرور یہاں پر کیے گئے بڑے دعوے کے طور پر جو جواب کے طور پر یہاں پر ایڈی نے کہے ہیں لیکن یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے نمبر دو نمبر دو یعنی کی وہ جیل جہاں پر اروند کےجریوال رہیں گے یعنی کی سلاکوں کے پیچھے اب تیہاڑ جیل میں اروند کےجریوال پندرہ اپریل تک اپنی دن رات یہاں پر گزارنے والے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کی وہ لمبی فہرست اب بھی ہے جن کے جواب اروند کےجریوال سے تلاشے جائیں گے کیونکہ ایڈی کا مقصد یہی ہے کہ جو کروائی ہے جو ثبوت اس کے پاس ہے جو دعوے ایڈی کر رہی ہے آخر اس کے پیچھے کا پورا سچ کیا ہے ایڈی یہاں پر سامنے لا سکے اور جس طرح سے جس طرح سے اروند کےجریوال سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ایڈی دعویٰ یہاں پر کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پر اب اروند کےجریوال سے ان سوالوں کے جواب یہ سیری تحصیر آپ کو نظر آ رہی ہے اروند کےجریوال کو لے کر اب تیہاڑ جیل ہے وہاں پر پہنچ گئی ہے جس کو پورے اسکوٹ کے ساتھ لے کر آئے گئے گیٹ امبر تین سے اب یہ گاڑی اندر یہاں پر پہنچ چکی ہے چودہ دن کی نیائک حراسط جو ہے وہ دی گئی ہے ایسے میرے پندرہ اپریل تک تیہاڑ میں رہنے والے اروند کےجریوال اس سے پہلے اگر بات کی جائے منیست سوڈیا ستیندر جین وہ بھی تیہاڑ میں ہی موجود ہے تصویریں آپ کو انہیں دکھائی جہاں پر آپ نے دیکھا کی اسکوٹ کے ساتھ اس گاڑی کو یہاں پر لے کر آیا گیا اور اندر ابھی یہ گاڑی جا چکی ہے تمام سمرتھک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیائک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تیہاڑ جیل میں رہنے والے ہیں دلی کے سی ایم اروند کےجریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جیل نمبر دو اور پانچ میں سے ایک میں کہیں پر اروند کےجریوال کو رکھا جا سکتا ہے پرانکا کانپال ہماری سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریپورٹ یہاں پر پرانکا آپ کی ہم نے دیکھی ایک بار پھر سے پوری تصویر ہم چاہیں گے جانکاری کے ساتھ سامنے آئے پرانکا سیدھی تصویر ہے ہم نے درشکوں کو دکھائی کہ جو گیٹ نمبر تین ہے وہاں سے اروند کےجریوال کا جو کافیلہ تھا جو جیل کی گاری تھی اس کو اسکورٹ کرتا ہوئے اندر کی طرف لے کے گئے ہیں اسی گیٹ نمبر دو کو فائنلائز کیا گیا ہے کل رات دو دن سے یہاں پر تیہار جیل پرساشن کی جو تھی وہ میٹنگ ہو رہے تھی اور اس کے بعد کل دو جیل یعنی جیل نمبر دو اور پانچ کو سنیٹائز کیا گیا تھا سنجے سنگھ پہلے جیل نمبر دو میں تھے وہ پانچ پر شفٹ کیے گئے ہیں ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل نمبر دو میں ایسے پہلے تین کتابیں انہوں نے پڑھنے کیلئے مانگی ہیں جو رامائن مہابھالت اور پرائم منسٹر وہ کتابیں انہیں یہاں پر جیل پساشن کی طرف سے مہیا کرائی جائیں گی جیل مانوال کے حساس سے اب وہ یہاں پر ابھیوکت اندر ٹرائل ابھیوکت کے طور پر رہیں گے چودہ دن کی نیائک حراست ہے پندرہ اپریل تک اسی جگہ پر اسی تیہار میں ایسے پہلے منیشت سوڈیا ستین دریجین وہ بھی تیہار میں ہی ہے سنجی سنگھ بھی تیہار میں ہے ایسے میں آپ ارنکہ اجریوال چودہ دن کی نیائک حراست کے بعد یہاں رہنے والے ہیں جیل مانوال کے حساس سے اب دنچریا ہوگی جتنے بجے تمام جو ابھیوکت قیدی یہاں پر رہتے ہیں ان کی دنچریا جیسے صبح اٹھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ اسی طریقے کا روٹین رہے گا کون لوگ ملنے آسکتے ہیں اس کے لئے ایک پروپر ڈیٹیل جیل مانوال ہے جس کی جانکاری پہلے سے دی جاتی ہے کہ اتنے لوگ ملنے کے لئے آسکتے ہیں ان کے ملنے کا سمیتہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے سے دو گھنٹے تک سمیتہ ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو بیچ میں ایک جالی لگی رہتی ہے جس سے کہ کوئی بھی کمیونکیشن جو ہے وہ ایک جالی کے اندر ہوتا ہے اکثر ایسی میٹنگز کے لئے کیمراز بھی رہتے ہیں تو اب جس طریقے سے باقی تیہار کے ابھیکت ہیں یا باقی جو قیدی یہاں پر ہیں اس طریقے سے ہی اروند کے جریوال کو آنے والے چودہ دن تک یہاں پر رہنا پڑے گا ایک تصویریں دیکھیں کس طریقے سے تیہار کے باہر جو ان کے سمرتک ہیں ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ صبح سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہائی کی مانگ کر رہے ہیں مودی سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں اور کہنے کی غلط طریقے سے انہیں آفس آیا جا رہا ہے لیکن آج کی تازہ تصویر یہی کی اروند کے جریوال اب تیہار میں آ چکے ہیں اور باقی قیدیوں کی طرح ہی آنے والے چودہ دن جب تک وہ نیائے کھراست میں ہیں پندرہ اپریل تک اسی تیہار میں رہنے والے ہیں دیکھیں ہماری سیوگی پرانکہ پوری جانکاری یہاں پر دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اروند کے جریوال تیہار جیل کی سلاکوں کے پیچھے پندرہ اپریل تک رہنے والے ہیں چودہ دن کی نیائے کھراست میں لی ہوئی ہے پرانکہ دیکھیں انہیں تصویروں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ سیوگ نہیں کر رہے اروند کے جریوال ایڈی کہہ رہے ہیں کہ گول مول جو جواب ہے وہ یہاں پر دیے جا رہے ہیں اب ایڈی یہی چاہے گی کہ ان چودہ دنوں میں ان سوالوں کے جواب بھی سامنے آئے جس کا جواب اروند کے جریوال یا تو گھما پھرا کر دے رہے ہیں یا پھر سیدھے سیدھے دینا نہیں چاہتے ہیں ایک نئی سٹریٹیجی کے ساتھ ایڈی اپنا اگلا داؤ کھیل سکتی ہے یہاں پر یہ بلکل سبینہ لیکن ان چودہ دنوں کو آپ یہ بھی اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈی اب نئے کنیکشنز کنگالے گی کیونکہ یہ نیایے کھراست ہے یعنی کہ اب ایڈی کی کسٹڈی میں نہیں ہے ایسے میں یہ جو نیایے کھراست کا چودہ دن کا ٹائم ہے اس میں نئے کنیکشنز بھی انسلے کی کوشش کر سکتے ہیں تصویریں بھی دیکھیں آپ کو تیہار کے باہر سے دکھا دی ہوں جہاں پر پولیس کی سیکیورٹی کے انتظام آج بڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اب یہ ایڈیڈی کی کسٹڈی نہیں ہے یہ نیایے کھراست ہے ایسے میں جیسے ہی اور کوئی سبوت یا کوئی ایسے گواہ یا ایسے کوئی کاؤنٹر پارٹ ایڈی کو لگتے ہیں جن سے ارون کیجریوال کا آمنہ سامنا کرائے جانے کی ضرورت ہے تو پھر چودہ دن بعد ایڈی ریمانڈ مانگ سکتی ہے یہ نیایے کھراست ہے جہاں پر وہ تیہار میں رہیں گے اور جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ جیسے تمام ابھی یک تو انڈر ٹرائل اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا جس طریقے کی دنچریہ ہوتی ہے ویسے ہی دنچریہ رہنے والی ہے یہ چودہ دن ایڈی استعمال کر سکتی ہے اپنے کیس کو اور پکتہ بنانے میں ابھی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایڈی کی ایک ہی چارشیٹ آئی ہے جس میں سیدھے طور پر ارون کیجریوال کا نام نہیں ہے لیکن جب یہ بہثباجی کوٹ میں ہوئی ہے تو ایڈی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پورے جو شراب گھوٹالا ہے اس کا پورا کنگ پنگ ارون کیجریوال ہے گھوٹالا ہے